میرے نبی کے غلاموں نے کس طرح میرے نبی سے پیار کیا کس طرح میرے نبی سے عشق کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں جب غند غزوہ خندق کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضور نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندہ ہوا ہے مجھے یہ بات بڑی نوگوار گزری کہنے لگے میں حضور کی بارگاہ میں جلا گیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی پوک برداش نہیں ہوتی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں کہا میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کی دعوت کروں آپ کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلاؤں سب سے پہلے گھر گئے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کیا کیا موجود ہے گھر بیوی کہنے لگی گھر میں صرف چند جو کے دانے ہیں جو کے دانے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ نہیں ہے کہا چلو ایسے کرتے ہیں کہ بکری کا بچہ زبا کرتا ہوں میں تو جو کے دانے باقی سارا کچھ تیار کر حضور کو کھانے پر بلا کر یس منصوبہ بنا لیا ارادہ کر لیا لیکن بیوی کہنے لگی کہ اتنا زیادہ کھانا نہیں ہے لہٰذا جا کر حضور سے کہنا کہ حضور علیہ دیگی میں حضور کو کہنا کہ یا رسول اللہ آپ اور دس سے کم صحابہ اکرام دس سے کم بندے لے کر ہمارے گھر میں آ جائیں تاکہ آپ کی ہم دعوت کریں کا ٹھیک ہے حضرت جابر فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا حضور کو آہستہ سے کان میں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنی ہے بگر بندے دس سے کم ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے حالات دیکھے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے زیادہ بندے آگے اتنا زیادہ لشکر ہے تو کیسے کھلائیں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نوہ آپ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ آئیں آپ کے ساتھ دس سے کم بندے آ جائیں ہم ان کی دعوت کرنا چاہتے جب میرے نبی نے حضرت جابر کی یہ بات سنی میرے نبی نے لشکر میں اعلان کر دیا میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں جابر کے گھر ساروں کی دعوت ہے سارے حضرت جابر کے گھر چلو جابر نے سب کی دعوت تیار کی ہے جابر حیران رہ گئے میں نے تو دس بندوں کا کہا تھا حضرت جابر نے تو سارے لشکر کو دعوت دے دی پریشان ہو گئے پریشانی میں گھر آ گئے حضرت جابر نے فرمایا تو گرجہ میں آ رہا ہوں میرے صحابہ بھی آ رہے ہیں حضرت جابر گھر آ گئے پریشانی کے عالم میں اپنی بی بی سے کہنے لگے میں نے تو دس بندوں کا کہا تھا حضرت جابر تو سارا لشکر لے کے آ رہے ہیں صحابیہ وہ بی بی بھی حضرت جابر کی کوئی عام نہیں تھی وہ بھی نبی کے عشق میں مہب تھی عرض کرنے لگیے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو نبی آ رہا ہے انتظام بھی وہ خود کر دے گا کیا کہا جس نبی کو بلایا ہے نبی آ رہے ہیں تو نبی خود ہی انتظام کر دیں گے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے حضرت جابر فرماتے حضور آئے حضور کے ساتھ ایک ہزار ہزار بندوں کا لشکر موجود ہے ہزار بندہ ساتھ آ گیا حضرت جابر پریشان ہے لیکن دل میں یہ بھی تسکین ہے کہ حضور جو آئے حضور نے جو لائے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی میرے نبی نے فرمایا اے جابر آٹا تیار ہے کے نہیں فرمایا آٹا تیار ہے میرے نبی نے فرمایا آٹا لے آؤ وہ آٹا لائے میرے نبی نے اپنا لعب دہن اپنی تھوک مبارک اس آٹے کے اندر ڈال دی اپنی تھوک مبارک آٹے میں شامل کر دی فرمایا اس آٹے سے روٹیاں پکانا شروع کرو پھر فرمایا جاؤ ہنڈیاں لے آؤ جس کے اندر تم نے سالن پکایا ہوا ہے گوش پکایا ہوا ہے وہ ہنڈیاں بھی لے آئے میرے نبی نے اپنا لعب دہن اس ہنڈیاں کے اندر ڈال دیا حضرت جابر فرماتے کھانا تیار ہو گیا دل میں یہ تڑپ اور یہ پریشانی ہے کہ پورا کیسے ہوگا فرماتے جب ہم نے وہ کھانا صحابہ کے سامنے رکھ دیا ہزار بندائے ہزار بندائے فرماتے اللہ کی عزتوں کی قسم میں حیران رہ گیا ہزار بندے نے کھانا کھا لیا نہ روٹی کم ہوئی ہے نہ پوٹی کم ہوئی ہے نہ کھانا کم ہوا کچھ بھی کم نہیں ہوا جس طرح پکایا تھا سب اسی طرح موجود ہے حضور گویا کہہ رہیوں جو ہمارا غلام بن جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا گویا کہہ رہیوں جیسے میرے سرکارے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں جس کا کیدائی ہے میرے حضور جیسا کوئی نہیں وہ بلندوہ سے کہے گا جیسے میرے سرکار ہیں سب کی آواز آئے جیسے میرے سرکار ہیں جو گمبد خضرہ مدینہ ہے یہ زمین پہ ہے آسمانوں پہ نہیں ہے تو کہا یہ بھی زمین کو عزاز آسل ہے کیا عزاز آسل ہے عزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے جمی کو افلاک پہ تو گمبد خضرہ نہیں کوئی افلاک پہ تو گمبد خضرہ جیسے پہتے ہیں جیسے پہتے ہیں جیسے پہتے ہیں